ہر ارمادے نمستے دوستوں ویلکم بیک ٹو دے چینل میں کر رہا ہوں بھارت یا ترار میں ہوں ابھی کدارنات دھام میں بیکنڈ سائٹ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کدارنات مندیر ہے آج کال رول یہاں پہ لاغو ہے کہ پچاس میٹر کے دائرے پہ آپ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی پچاس میٹر کا پورا گیپ ہے میرے ادھر پہ ٹینٹ لگاو ہے ادھر پہ میرا میں نے کیمپنگ کری ہوئی ہے سامنے ہے کدارنات دھام اب آپ کو دیتے ہیں آج کی نیو جن اپ ڈیٹ یہاں سے ریلیٹڈ موسم آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پورا بنا ہوئا ہے اور یہ موسم آج سوبے سے ہی یہاں پہ آج بنا ہوئا ہے باریس کا پورا آج تک جو یہاں کا موسم تھا چار سے پانچ دنوں سے پہلے سے مطلب جو چل رہا ہے آج کل وہ بڑیا دھوپ لگی تھی کڑی دھوپ لگی تھی ایک ہفتے سے لگا لو آپ بھر آج پھر دوبارہ موسم نے کروٹ لے لی ہے اور یہ دیکھو پورے بادل آ چکے ہیں باریس والا موسم بن چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے موسم جو تیمپریچر ہے یہاں کا کل کی ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھی ہوگی تو کل کا تیمپریچر شام کا تھا یہاں پہ آٹھ سے نو کے بیچ میں اور آج ابھی جو چل رہا ہے چار سے پانچ کے بیچ میں تو کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے ایک ہی دن میں کلائیمٹ یہاں تھا باقی چلتے ہیں بھاگے دیتے ہیں آپ کو آج کی نیوز اینڈ اپڈیٹ یہاں کے بتاتے ہیں کیا نیو گائی لینڈ سے یاترہ سے ریلیٹ تو آج کی اپڈیٹ کی شروعات کرتے ہیں اتراخن کے چار دھام میں جو پہلا دھام ہے جو کی میرے ڈشٹک میں پڑھتے ہیں دو دھام یم نوتری اور گنگوتری اترکاسی میں تو یم نوتری کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یم نوتری میں ابھی دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کیوں کی گئی ہے اس کا ریجن only one یہی ہے کہ کراؤڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یم نوتری کا جو راستہ ہے وہ اتنا کھلانی ہے جتنا کدارنات مار گئے تو وہاں پہ کہا ہے کہ شورٹ راستہ ہے جس وجہ سے لوگ بہت زیادہ وہاں پہ جام میں فس رہے ہیں تو ابھی جو یم نوتری پیدل یاترہ مار گئے اس پہ ابھی دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے اور جو گھوڑے کھچر والے ہیں اور جو یاتری آ رہے ہیں اور جو ڈنڈی کنڈی والے کنڈی لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ٹائم فکس کر دیا گیا کہ کتنے ٹائم میں انہوں نے اوپر پہنچنا ہے اور کتنی ان کی سنکھیا وہاں پہ رہے گی ایک ٹائم پہ تو وہ ساری چیزیں ٹائم کی گئی ہے پرساسن دوارہ اترکاسی پولیس پرساسن دوارہ اس میں یہ ہے کہ آٹھ سو گھوڑے کھچر والے ہی ایک ساتھ چل پائیں گے اور انہوں نے اپنے یاتری کو جان کی چٹی سے جب وہ لے کے جاتے ہیں یمنوتری کے لیے تو پانچ گھنٹے میں ان کو یاترا کر کے یعنی مطلب مندر کے درشن کرا کے واپس لوٹنا ہے یعنی پانچ گھنٹے کی سمیہ سیما رکھی ہے اور اس میں مندر میں پہنچنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ کوئی مندر میں نہیں رکے گا اور اس میں جو مندر سمیتی ہے وہ بھی ان کا سیئو کرے گی یعنی ساٹھ منٹ کے اندر مندر میں پروپر پورے درشن کرنے ہیں اور آٹھ سو گھوڑے کھچر ہی ایک ساتھ چل پائیں گے باکی پرساسن دوارہ اترکاسی پرساسن دوارہ گھوڑے کھچر والوں کے لیے یاترہ مارک پہ چلنے کے لیے کچھ ٹائم لیمٹ رکھی گئی ہے صبح چار بجے سے شام کے پانچ بجے تک ہی وہ یاترہ مارک پہ چل پائیں گے اس کے بعد نہیں اس کے بعد یاتریوں کے لیے تو کوئی ٹائم لیمٹ ابھی رکھی نہیں ہے باکی جو دھارہ ایک سو چوالیس ہے اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا پڑا ہوگا آپ نے اور جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ڈینجرس پلیس ہے اگر خطرے والی جگہ ہے وہاں پہ لوگوں کی بھیڑ کو کٹھا ہونے سے رکنا یعنی کہ لوگوں کی بھیڑ کو وہاں پہ جمانہ ہونے دینا تو پرساسن اور شاسن اس لیے اس کو دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کرتا ہے اور یمنوتری میں ابھی یہ دھارہ اس لیے لاغو کی گئی ہے یاترہ مارک پہ کیونکہ ادھر پہ جیسے کی میں آپ کو بتا رہا تھا ویڈیو میں جو مارک ہے یاترہ مارک تھوڑا شورٹ ہے اور کیا ہے کہ پہاڑی ایریا ہے سارے چاروں دھام پہاڑی ایریا میں ہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ تھوڑا سا جب یاتری ایک ساتھ بہت سارے جتھے کے جتھے چلتے ہیں ساتھ ساتھ میں تو اس میں گرنے کا پہاڑی سے گرنے کا یا اوپر سے پتھر آنے کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پہاڑوں میں تو اس لیے ابھی کراؤڈ بہت ہی جادہ ہے یہ امنوتری میں جو کی سنبھل نہیں پا رہا ہے کدارنات میں تو کیا ہے کہ روٹ بہت چوڑا ہے تو اس لیے ہے کہ کراؤڈ ابھی دیرے دیرے مینٹین بھی ہو رہا ہے یہاں پہ بٹ وہاں پہ کافی جادہ ہو رہا ہے کافی جادہ کراؤڈ آ رہا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ دھارہ 144 ابھی لاغو کی گئی ہے اور یہ کچھ ٹائم کے لیے ہی لاغو کی گئی ہے باقی اگر یہ ہٹ جائے گی تو اس میں بھی ہم اس کی جو آپ کو نیوز ہے وہ بھی ہم آپ کو اپنے چینل کے مادیم سے دے دیں گے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کی جو اتراخن کی مکھے سچیو ہے سریمتی رادہ رتوڑی جی انہوں نے کہا ہے کہ چار دھام جو ہیں اتراخن کے جو چار دھام ہے وہاں پہ آنے والے پچاس ور سے ادھک کے جتنے بھی سرددالو ہے ان کو سواستیت جانس کروانا ان کا انیواریہ ہے یعنی ان کو ان کی میڈیکل چیک اپ ہوگا اور اس کے بعد ہی وہ یاترہ کر پائیں گے تو اس کے لیے انہوں نے ایک ایپ بھی لانچ کیا ہے ابھی جو کی ای سواستیت دھام کر کے ہے ایپ اور ایپ آپ کو کہاں پہ ملے گا جو چار دھام ریجشریشن کا اوفیشیل جو ریجشریشن کا جو پورٹل ہے اس کے نیچے ای سواستیت دھام کر کے جو ایپ ہے وہ آپ کو ملے گا اور جو پچاس ور سے ادھک کے جو سرددالو چار دھام میں یاترہ کرنے والے ہیں یا جنہوں نے کرنے کی پلاننگ ابھی کی ہے تو ان کو جو اپنے میڈیکل جانچ ہے وہ کروانی پڑے گی اور جو سارے ڈاکمنٹس وہ وہاں پہ اپنے جو چیک اپ جو بھی کرواؤگے آپ جو اس میں دیئے ہوں گے وہ آپ کو اس میں شیئر کرنے پڑے گے تو یہ چیز انہوں نے منڈیٹری کر دی ہے اب کیونکہ چار دھام یاترہ کے کپاٹ کھلے ہوئے ابھی only سترہ دن ہوئے ہیں دس مئی کو کپاٹ کھلے تے آج چھبیس مئی ہے اور یہ ویڈیو آپ کے پاس 27 مئی کو آئے گی اور ابھی تک جو آنکڑیں ہیں وہ کافی ڈراؤن ہیں 58 لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہاں پہ اس میں سے دو ویریفائی نہیں ہے وہ نیوز آئی میرے پاس 56 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں 27 لوگوں کی موت سب سے زیادہ کدار ناد دھام میں ہوئی ہے اور ان میں سے زیادہ تر سردالو کی موت ہوئی ہے جن کی سنکیہ 47 ہے 47 میں سے 47 لوگ ایسے ہیں جن کی ہارٹ اٹیک اور پلومونری ایڈیما سے موت ہوئی ہے یعنی 10 سردالو صرف الگ ہے زیادہ تر ہارٹ اٹیک والے ہی ہیں کیونکہ ادھر پہ کیا ہے ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ہے اور ادھر پہ چاروں دھام پہاڑی ایریا ہے سانس کی تھوڑا پرابلم ہوتی ہے اس لیے اگر کمی ہے کدار ناد دھام میں اس لیے یہاں پہ سردالو کی 27 سردالو کی یہی پہ موت ہوئی ہے دوسری بات ہے جو ایریا سردالو آرہے ہیں ان کے لیے جو جانچ ہے سواستی جانچ ہے جو ہمارے اتراخن گورنمنٹ دوارہ اب انیوارے کر دی گئی ہے اس لیے بھی کی گئی ہے چالیس سردالو ایسے ہیں جو پچاس ورس سے ادھیک ہے اس لیے پچاس سال سے جتنے بھی ادھیک آئیو کے لوگ سردالو یہاں پہ آئیں گے چار اندھام میں ان کے لیے جانچ جو ہے وہ انیوارے کر دی گئی ہے جانچ کیسے ہوگی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے آپ آن لائن اپنے جو اس میں ڈاکیمنٹ سو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایپ آپ بتا دیا ہے وہ ایپ آپ کو ایپ ایپ پورٹل ہے اس کے نیچے ہی آپ کو مل جائے گا یہ سواستیت دھام ایپ کر کے اب بات کرتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ درسکوں کی یہاں پہ کافی زیادہ سردالوں کی بھیڑ کی وجہ سے ٹائم اپ بڑھائی گئی ہے اب تک درسن ہو چار گھنٹے ہی شریف مندر بند رہے گا ایک ساتھ سے اور جو بیس گھنٹے ہے بیس گھنٹوں میں مندر کے درسن ہے وہ سبھی سردالوں کر پائیں گے باقی ایک نیوز میں آپ کو اس کی پہلے دے چکا ہوں کی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم درسن کیا جب مندر کے کپاٹ کھلے دس مائی کو تو اس ٹائم پہ کیا تھا ہم سب لنگ تک بھگوان کا سویمبو سب لنگ وہاں تک کسی بھی سردالوں کو نہیں جانے دے رہے بی 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 ایسا نہیں جو کدار مندر سمیتی انہوں جو سویمبو سیبلنگ وہاں تک جا رہے ہیں درسن کر رہے ہیں اس کو اسپرس کر رہے ہیں اور بی سیس پوجا کا بھی سب کو عدھکار مل رہا ہے تو جس نے بی سیس پوجا کرانا ہے تو وہ کروا سکتا ہے تو یہ سردالوں کی آستہ کے لیے ہی کدار مندر سمیتی نے یہ فیصلہ لیا ہے اور اب آپ آگے تو آپ بھگوان بولینات کے سویمبو سیبلنگ کو درسن اور اس کو اس پر کر سکتے ہیں باقی اب بات کرتے ہیں آج کی فائنل اپ ڈیٹ کی جو کافی امپورٹنٹ ہے رجیسٹریشن رجیسٹریشن سے ریلیٹیڈ میں کو کافی سارے کومنٹ اور میسج آتے ہیں کہ آف لائن رجیسٹریشن ہے وہ ابھی 31 مہی تک بند ہے ایک جون کو کنفرم کھل جائیں گے نہیں کھل لیں گے کیا ہے تو وہ میں آپ کو ریپلائی بھی کر چکا ہوں کافی بار ابھی بھی بتا جیتا ہوں کہ اس اوپن ہوں گے ہوں گے اور اگر ہو جائیں گے نہیں ہوں گے وہ میں آپ کو آگے اپنے ہی چینل پہ اپڈیٹ دیتے رہوں گا باقی جو ریجیسٹریشن ہے آف لائن ریجیسٹریشن ہو آن لائن ریجیسٹریشن ہو اس سے related فرجی وادا بھی کافی ہو رہا ہے بہت سا کے تھے اور ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا ایک راجستان کا گروپ پکڑا گیا یم نوتری میں تو ایسے میں یاتری پریشان ہوتے ہیں تو میرا اسی لیے آپ لوگوں سے نیویدن ہے کہ اگر آپ پنجی کرن کروا رہے ہیں تو آف لائن پنجی کرن صرف آپ کا حریدوار اور ریسی کیس جو آپ کی یاترہ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹ رہے گی اسی ڈیٹ کو آپ نے آنا ہے آگے پیچھے نہیں کیونکہ اس میں کیا ہے جو آپ کا کنفرم رہے گا جیسے آپ کی ڈیٹ 27 ماہی کی اور آپ آگے یہاں پہ 31 ماہی کو تو آپ کو یاترہ نہیں کرنے دیں گے جو یہاں کا پرساسن ہے کیونکہ انہوں نے ڈیٹ جو ہے وہ فکس رکھی ہوئی ہے جس ڈیٹ کا آپ کا ریجیسٹریشن ہے اسی ڈیٹ کو آگے نہ پیچھے اسی ڈیٹ کو schedule کے احساب سے آپ کو نیوز کی رہے گی چار دھام سے ریلیٹیٹ میں تو آلیڈی میں ہوں ابھی باقی اس ویڈیو کو شیئر کر دینا جو چار دھام آنے والے ہیں ان کو تاکہ یہ جانکری پتا لگ پائے اور کومنٹ میں حرر مہدیو ضرور اکنا باقی ملتے نیکس ولوگ میں اسی